بچپن سے ہم یہ کہاوت سوتے آ رہے ہیں جو سوتے ہیں وہ کھوتے ہیں کھوتے کا مطلب پنجابی کے اندر ہم اس کو بولتے ہیں کھوتے کو گدہ یعنی کہ گدہ ایک ایسا جانور ہے جس کو بہت زیادہ مشکت کرنی پڑتی ہے محلت کرنی پڑتی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ وزن لادی جاتا ہے بوجھ اٹھانا پڑتا ہے اور بڑی ٹف لائف ہوتی ہے تو یعنی کہ جو لوگ سوتے رہیں گے وہ لوگ جو ہیں وہ گدے کی لائف ہوں کی ہوگی تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل کے اندر بتاؤں گا کہ ہماری لائف کے اندر یہ کہاوت کتنی سچ ہے اور کتنی سچ نہیں بھی ہے so آج کی اس ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے I would request you all guys to subscribe this channel and click on that bell icon تاکہ future کے اندر کوئی بھی اس طرح سے earning skills یا job career کے بارے میں میں ویڈیو بناوں تو آپ کو اس کا ڈیٹیل یا update بروقت مل سکے so guys آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ڈیٹیل کے اندر active income اور passive income کے بارے میں دیکھیں اس سے پہلے میں نے آپ کو ایک جو کہاوت سنائی جو سوتے ہیں وہ کھوتے ہیں یعنی گدہ گدے کی جو لائف ہے وہ ایک active income والے بنتے جیسی ہیں جس دن یہ گدہ کام کرے گا اس کو روٹی ملے گی جس دن کوئی آپ ناکری پہ جاؤ گے آپ دہاڑی لگاؤ گے آپ چاہے فروٹ کی ریڈی لگاتے ہو جس دن آپ چھٹی کرو گے اس دن آپ پیسے نہیں کماؤ گے آپ کو اس کے پیسے نہیں ملیں گے چاہے آپ کسی کمپنی کے مینجر ہیں کسی فیکٹوری کے مینجر ہیں جو اس دن کے پیسے ہیں وہ آپ کی سیلری میں سے کارڈ دی جاتے ہیں تو یہ وہ لوگ جو ڈیلی بیسز پہ دہاڑی کی بیسز کے اوپر ناکری کرتے ہیں کمپنیز کے اندر ان کی active income ہوتی ہے ان کے مہینے کے اندر پر ان کے کام کرنے کے جتنے گھنٹے ہوتے ہیں ان کی estimate کرنے کے بعد ایک سیلری رکھی جاتی ہے تو اس طرح کے سارے لوگ جو ہے وہ active income کرتے ہیں تو ان لوگوں کے لئے بالکل درستہ یہ کہاوت جو سوتے ہیں وہ کھوتے ہیں یعنی کہ وہ اصل میں اس کہاوت کے اندر میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ یہ جو کہاوت ہے اصل میں جو سوتے ہیں وہ کھوتے ہیں یعنی کہ those who are going to sleep they are going to lose like اس کے دو مطلب ہی سمجھے جاتے ہیں اچھا دوسری اس ویڈیو کے اندر جو چیز میں آپ کو convey کرنا چاہتا ہوں وہ ہے passive income passive income کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ چاہے کام پہ جائیں یا نہ جائیں آپ کو کہیں پہ tie suit boot لگا کے جانے کی ضرورت نہیں ہے کہیں پہ fruit کی ready لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہیں پہ اپنا مطلب وہ ہوتا ہے نی کہ میں آج کام پہ جا رہا ہوں آپ سوتے رہے آپ کی income بنتی رہے گی آپ سوتے رہے آپ کی income بنتی رہے گی یہ passive income والوں کے لئے کہاوت بالکل غلط ہے جو سوتے ہیں وہ کھوتے ہیں پیسے بنا رہے ہیں بھئی یہ سوتے ہوئے بھی اپنے پیسے بنا رہے ہیں کیسے passive income کوئی بندہ کر سکتا ہے میں اکثر و بیشتر اپنی ویڈیوز انجینئرز کے لئے بناتا ہوں لیکن یہ ویڈیو سب لوگ کے لئے ہے passive income کوئی بندہ بھی کر سکتا ہے لائک اگر آپ نے میٹرک کیا ہے آپ نے FSE کیا ہے آپ پڑھائی اگر آپ نے تھوڑا بہت کمپیوٹر آتا ہے تو passive income کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک ہوتی ہے آپ کی investment یعنی کہ آپ نے asset بنانا ہے اور دوسرا ہوتا ہے آپ کی skills دیکھیں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو دوسری والا طریقہ آپ زیادہ آسانی سے opt کر لیتے ہو اب passive income کے اندر جو آپ asset بناتے ہو let's say کہ آپ نے کہیں پہ کسی کالونی یا housing society کے اندر plot بنا لیا تو وہ plot بھی جب بکے گا تو وہ آپ کو پیسے دے گی تو اس طریقے سے یعنی کہ آپ گاڑی بنا لیتے ہو آپ کوئی asset بنا کے اس کو rent out کر دیتے ہو جس سے لوگ فائدہ لیتے ہیں اور آپ کو کام نہیں کرنا پڑتا آپ سو رہے ہو آپ کی گاڑی چل رہی ہے لوگ چلا رہے ہیں تو آپ کو اس کے پیسے آتے لیں گے تو یہ ایک طریقہ کا رہا ہے passive income کا جس میں asset بناتے ہو یہ skill سیکھنے کا دیکھیں skills کا مطلب کیا ہے کہ آپ لوگ کی problem solve کرتے ہو اب یہ لوگ problems solve کرنے کے طریقے کو میں تھوڑا سا broader spectrum کے اندر explain کرتا چلو skill سیکھ کر آپ stock exchange کے اندر invest کر سکتے ہو کہ stock exchange کے اندر جب آپ invest کر ہوگے تب بھی passive income کے حرط کے علاوہ آج کل آپ web3 کا بن سکتے ہو web3 کا بڑا چرچہ ہے web3 کا مطلب یہ ہے کہ آپ crypto کے اندر invest کر سکتے ہو web2 کا مطلب کیا ہے آپ social media سے پیسے کمان سکتے ہو facebook youtube instagram بہت سارے طریقے ہیں دیکھیں آپ page بنال لیں information دینا شروع کر دیں آپ کو لوگ سننا جب شروع کر دیں ایک اونلائن store بنا سکتے shopify کا store development website development اگر آپ اچھا لکھتے ہو تو e-book لکھ سکتے ہو بلاغ لکھ سکتے ہو linkedin جیسے forum پہ b2b b2c business networking کر کے اچھے خاصے پیسے بنا سکتے ہو اور اس کے علاوہ اگر آپ سوڑتے ہوں میں تو ایک فرنکار سا کسی بھی برینڈ کسی بھی product کی وہاں پہ ہر بندے کو وائس آور آرٹیس چاہیے ہوتے جو ان کے ایڈ کے اندر ان کی کمرشل ان کی ڈاکومنٹری کے اندر اپنی آواز سے جگو جگائے تو آواز وائس آور کا جو ایک طریقہ کار اس کو بھی بھی کیش کر اور دوسروں کو بہت اچھ طریقے سے سمجھ سکتے ہو آپ نے دیکھا کہ گلی محلے فیس بک پوسٹ انسٹاکراب کی پوسٹ یوٹیوب کی ویڈیو کے نیچے لوگ ایک دوسرے کو سمجھ رہے ایسے نہیں ویسے ہے اور اگر آپ سمجھ ویڈ فٹ ٹومارو سٹارٹ ٹوڈی اور کس طرح سے اس کو شروع کرنا ہے یہ بہت ہی سان ہے ہر چیز آپ کو یوٹیوب سے مل رہے گی ہر چیز آن لائن ایسیٹس پڑے ہوئے آپ چیزوں کو ریڈ کر سکتے ہیں لیکن میرا کام تھا آپ لوگ راستہ دکھانا کہ یہ طریقے آنے والے ٹائم کے اندر بہت زیادہ آپ کے سکس فگر سیلری کے اندر بھی آپ کو لے کے آ سکتے ہیں میں خود ان چیزوں سے پیسے کمار رہا ہوں اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ ساتھ یہ ویڈیو شیئر کروں دیکھیں اگر آپ سوچتے ہیں کہ پانچ سال تک دس سال تک پیسیو انکم کا ایک سب سے بڑا فائدہ ہی ہوتا کہ ایکٹیو انکم والا بندہ جب تک کام کرے گا تب تک اس کے گھر میں روڈی آئے گی تب تک پیسے آئیں گے پاکستان کے اندر تقریب 15% لوگ ایسے جو سرکاری نوگری کرتے بلکی اسی طرح سے انڈیا بغلہ دیش وانستان یا کسی اور ایزیان کنٹری کا حال ہوگا یا پھر آپ کسی ڈیویلپ کنٹری کا اسی طریقے سے سسٹم دیکھ سکتے ہیں لیکن جو باقی 80% ہے پرائیویٹ شکر نوگری کرتے ہیں تو جب تک وہ کام کریں گے تب تک روٹی آئے گی لیکن جب کام چھوڑ دے گے تو پیسی انکم ان کے لئے بھی ہیں پیسی انکم کا طریقہ کار وہ لوگ بھی سیکھیں تاکہ اگر آپ سمجھ دیوں کہ میں دو سال تک نوگری کرنا چاہتا اس کے بعد میں سمجھ دا ہوں کہ پیسے آتے رہے تو پیسی انکم اس دا وے آپ اپنے سکلز کو ڈیویلپ کریں یا کہیں پیسی انکم سے آپ کی زندگی آسان ہو